اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ پشمنگال سرکار نے ایک بار پھر سے کورونا کو لے کر نئی گائیڈ لائن جاری کر دیا ہے جی ہاں آج نئی گائیڈ لائن جاری کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سولہ جنوری سے یعنی کل سے اکتیس جنوری تک اس مہینے کے آخر تک اس گائیڈ لائن کو فالو کیا جائے گا اس ریسٹرکشن کا پالن کیا جائے گا اور اس میں کئی اہم باتیں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جو اہم باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ میریج میں یعنی شادی بیعہ کے موقع پر دو سو لوگوں کو اب اجازت دیا گیا ہے یعنی کہ شادی بیعہ کے موقع پر دو سو مہمان اب شادی میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی پہلے آپ کو بتا دیں کہ پچاس لوگوں کو ہی اجازت تھی شادی میں شامل ہونے کی لیکن اب راج السرکار نے اسے بڑھا کر دو سو لوگوں کو شامل ہونے کی اجازت دے دی ہے یا پھر اس میں ایک اور چیز منشن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہال ہے یا پھر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر شادی میں دو سو سے کم لوگوں کے سٹنگ کیپیسٹی ہے یعنی دو سو سے کم لوگ وہاں پر رہ سکتے ہیں تو وہاں پر صرف اور صرف فیفٹی پرسنٹ یعنی کہ اگر کوئی ہال ہے جس میں دیر سو لوگوں کی سٹنگ کیپیسٹی ہے تو آپ کو پچھتر لوگ ہی وہاں پر الاؤ کیے جائیں گے لیکن اگر کوئی ہال ہے جس میں ایک ہزار لوگ آ سکتے ہیں چھ سو لوگ آ سکتے ہیں پانچ سو لوگ آ سکتے ہیں تو وہاں پر صرف اور صرف دو سو لوگوں کو ہی اجازت دی جائے گی یہ راج سرکار کا نیا فیصلہ ہے نئی گائیڈ لائن ہے کورونا کو لے کر اور دوسری گائیڈ لائن جو ہے کہ وہ ہے میلا یعنی فیر یعنی اگر کوئی میلا یا فیر اگر کوئی آئیوجن ہوتا ہے تو اس میں اس کو اجازت دیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دے آپ کو کہ اس میں کورونا کے گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہوگا یعنی آپ کو ماسک پہننا ہوگا آپ کو سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا آپ کو دوری کو مینٹین کرنا ہوگا ساماجک دوری کو پوری طرح سے مینٹین کرنا ہوگا یعنی کہ کورونا کے نیاموں کا پالن کرتے ہوئے آپ کسی بھی میلے میں کسی بھی فیر میں جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی جنوری کا مہینہ ہے اس مہینے میں بہت سارے لوگ فیر میں جاتے ہیں میلے میں گھونتے ہیں تو اس کو لے کر راجہ سرکار نے ایک بڑی گائیڈ لائن میں اپنے بڑا فیصلہ کیا ہے کرونا کے نیموں میں اس فیصلہ یہ جو دو اہم بات ہے اس دو اہم بات کے علاوہ باقی جو نیم ہیں باقی جو پرانے گائیڈ لائن ہے اسی کا اکورڈنگ آپ کو 16 جنوری سے لے کر 31 جنوری تک آپ کو اس کا پالن کرنا ہوگا یعنی کہ 50% capacity کے ساتھ train بس اور بھی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ 50% کے ساتھ چلیں گے ساتھی مال دکان یہ سب مال وغیرہ جو ہے وہ 50% کے ساتھ کھل سکتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک پورے بازار کو بند کرنے کی آرڈر ہے سختی سے پالن کنا کولکاتا پولیس بھی سختی سے پالن کرا رہی ہے اس کا اور آپ کو بتا دیں کہ سکول کولیج بھی پوری طرح سے بند ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج پشمانگار سرکار نے کرونا کو لے کر نئی گائیڈ لائن بھی جاری کر دی ہے جو 16 جنوری سے یعنی کل سے لے کر 31 جنوری تک پوری طرح سے لاغو ہوگا اور 31 جنوری تک اس نیم کا پالن کرنا ہوگا اس میں دو اہم بات یہی ہے کہ اس میں شادیوں کے موقع پر 200 لوگوں کو اجازت دی گئی ہے اور یا تو اگر کوئی hall ہے جس میں 200 لوگوں سے کم کی sitting capacity ہے تو اس میں 50% لوگ ہی آ سکتے ہیں دوسرا کہ آپ کو میلے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے آپ کو ایک اور بات بتاتے چلے کہ کورونا کا جو گراف ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے گورونا کے گراف کو لے کر رج سرکار پوری طرح سے سترک ہے کولکاتا پولیس بھی لوگوں کو کورونا کو لے کر پالن کر آ رہی ہے سرکوں پر ماسک لوگ پہن رہے ہیں پوری طرح سے کورونا کا پالن کر رہے ہیں کورونا کی نیموں کا پالن کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کورونا کے نیموں کا جو پالن رج سرکار نے کرنے کی سختی سے نردیش بھی دیا ہے کہ آپ سختی سے کورونا کے نیموں کا پالن کریں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ سیلون اور بیوٹی پالر کو پیچھلے آٹھ تاریخ کو ہی رج سرکار نے اجازت دے دی تھی کہ پچاس فیصد شمتہ کے ساتھ آپ سیلون اور بیوٹی پالر کھول سکتے ہیں وہیں آپ کو ایک بات بتاتے چلے کہ جم جو ابھی پوری طرح سے بند ہے اور اس مہینے جم کو لے کر کوئی بھی راحت ملتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے رج سرکار نے کسی بھی طرح کا کوئی بھی فیصلہ جم کو لے کر ابھی بھی نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پوری طرح سے رج سرکار نے جو آج گائیڈ لائن جاری کیا ہے کورونا کے نیموں کو لے کر وہ اگلے سولہ تاریخ سے یعنی سولہ جنوری کل سے اکتیس جنوری اس پورے مہینے تک یہ لاغو رہے گا اور رج سرکار کا یہ بھی سختی سے آدھش ہے کہ آپ کورونا کے نیموں کا پالن کریں تب ہی آپ کورونا کے سنکرمنٹ سے بچ سکتے ہیں فیلال ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں دیجئے جمشید کو اجازت شکریہ